اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی علی شاہ میرا نام ہے کہا سے دالو کیا آپ کا جی لاہور سے بیلکم تو دا شو تینکیو علی شاہ صاحب کیا کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے میرا ریل اسٹیٹ کا اچھا میں تمام کیفے پیٹرنز کو چیلنجز کو ایک مشورہ دوں گا کہ ایف ایس جے کا طریقہ واردات ہے جب آپ سے پروفیشن پوچھا جائے تو اولٹ بتا یا کہا کریں جی میں اس کو اگر آپ کی پرسنلیٹی سیم شو پر سے ہو تو کہا کیجئے کہ ابھی میں دسکلوز نہیں کروں گا اس کے بعد بتا ہم دیکھیں آج ہی کے شو میں مظفر صاحب اپنے ڈی پی کی وجہ سے پھر ڈی پی تو خیر انتہا تھی نا 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 اسے پکڑے گئے اور ساتھ میں آٹھ میں پھر مرکل پکڑے گئے تھے آپ نے چوتھے پھر پکڑ لیا تھا جہاں آپ نے یورپ پوچھا اچھا علی شاہ صاحب شخصیت مرد ہے جی زندہ نو اسیائی جی تعلق ساؤت ایشیا سے یس انڈیا سے نو پاکستان سے یس ایک شخصیت جو زندہ نہیں ہے جی شکیل صاحب ان کے انتقال کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں وفات کو جی آلموست ففٹی ایرز ہو چکی آلموست ففٹی ایرز بری کائنڈ آف بری کائنڈ آف نائنٹین سیونٹی ٹو کے لگ بگ سیونٹی تری سیونٹی فور ایک پاکستانی جس سیونٹی ٹو کے لگ بگ بہت سارے پولیٹیکل شخصیات کا انتقال اس کے آس پاس ہوا تھا اچھا جی وجہ شہرت سیاست اور حکومت ہے نو نو علم و فضل ہے یس میرا خیال ہے یہاں صوبہ صوبہ پھر ہیٹ فل ہوگا پوچھنا صوبہ پوچھنا ضروری ہے اور یہ بھی ہمارے ریسرچرز اور ایڈمنسٹریٹرز خیال رکھیں کہ جو شخصیت ریپیٹ ہوگی اس پر بتایا جائے گا اس سے پہلے بتایا جائے گا کہ پرسنلٹی ہے اب یہ شاعر عدیب حسر نگار روحانی شخصیت صوبہ پہ آ جائے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے یہ تعلق صوبہ پنجاب سے بھئیہ جی مذہبی پوچھا جانا چاہیے سر مذہبی شخصیت ہے نو سیونٹیز ارلی سیونٹیز کونسی مشہور علمی شخصیت شاعر جو تھے جو مصطفی زہدی کا انتقال سیونٹیز میں ہوا باقی سارے بڑے شاعر بعد میں فوت ہوئے ناصر کازمی کا سنہ وفات شکیل صاحب ناصر کازمی کا بھی بفات سیونٹیز ہی ہے بڑا شاعر تو ناصر کازمی تھا بہت بڑا شاعر لیکن یہ ڈیٹرمنٹ کرنا پڑے گا کہ پوئٹ ہی ہے یہ پہلے ابھی جا رہے ہیں اسی طرف اچھا علی شاہ صاحب وجہ شورت شاعری ہے نو نو اچھا جی وجہ شورت شاعری نہیں ہے وجہ شورت صحافت بھی ہو سکتی ہے وجہ شورت صحافت ہے بھئیہ جی نو جی نو ایک ہی گل نو 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 جی نو کہیے نا جی نو نہ کہیے اچھا نو نویلیسٹ؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صحافت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا نو نو نگاریاں ہیں اپسانہ نگاریاں ہیں کتنے سوال ہوئے جی؟ 13 qrs کوئی فکشن رائٹر ہے جناب یس 15 کوئی 14 علی شاہ صاحب یہ کوئی مورخ ہے نو نو یہ محقق ہے فکشن رائٹر بھی ہے کس لینگویج میں لکھتے تھے پنجابی بھی ہو سکتی ہے پنجابی انگریزی انگریزی میں تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایکسل کیا سنجابی اور شائر نہیں تھے یہ فکشن رائٹر اور اردو کے ہی رائٹر ہیں نہیں we don't know most probably میں ہی کہہ رہا ہوں probability کو دیکھتے ہوئے confuse کر دیا وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے سوال کتنے ہوئے پندرہ نصر نگار جتنے تھے انتقال جو بڑے نصر نگار تھے پترس ہم پہلے کر چکے ہیں پہلے کر چکے ہیں بعد میں عبداللہ حسین تھے انتقال ریسنٹل ہوا پترس سے چکے ہیں پترس سے چکے ہیں پترس سے چکے ہیں چکے ہیں چکے ہیں چکے ہیں پر اپنا ایک سیکنڈ پھر سر وہ ہم نے ابھی تک ڈیٹامن نہیں کیا ہے اچھا جی اردو وجہ شورت ہے ان کی نو پنجابی پس پھر ڈیفنیٹلی پنجابی فکین صاحب پنجابی پنجابی اس طور میں پچاس آہ پر وہ بھی ہو سکتے ہیں جو شاعر بھی تھے جو میرے ذہن میں آرہے ہیں ہی سے اس کے شاعر نہیں تھے وجہ شورت نہیں ہوں جو دل کرے شاعر ہون وجہ شورت کیونکہ اگر تو میرے ذہن میں جو آرہے ہیں وہ کلی فقیردی والے آرہے ہیں بھائی جان کلی فقیردی جو سوہل احمد کے نانا ہے میرا خیال ہے سوہل احمد کمیڈین نہیں اس کے نانا ہے پرابیبلی یا مامو ہے یا نانا ہے نانا ہے کلی فقیردی ان کی بڑی مشہور اور انہیں پنجابی کا بڑا وجہ شورت ہو سکتا ہے کہ ان کے نوول ہوں لیکن شاعری بھی کی ہو بڑی ختمات ہیں پنجابی شاعری دیفینیٹلی کی ہے انہوں نے ان میں بڑی مجھے یاد ہے ایک دفعہ زفر اقبال صاحب کو بہت بڑا ٹوکرا انہوں نے مٹھائی کا بیجا اور سوہل احمد پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے میں نہیں جانت مطلب ہماری جان پہچان نہیں تھی وہ کہتے جی میں زفر اقبال صاحب کی خدمت میں یہ پیش کرنے آیا ہوں یہ میرے نانا کی طرف سے ہے اچھا جی میرا خیال ہے یا تم سبمیٹ کریں اور یا پھر وہ نام کلی فقیر دی کہ رائٹر پوچھیں آپ نے بھئیا جی ان کا نام ہے بابا فقیر ان کو کہتے تھے بابا فقیر محمد کو اس طرح کا ان کا نام ہے بابا پنجابی کہتے تھے فقیر محمد فقیر فقیر محمد فقیر جی جی بالکل